اب اگر میراس دے بھی دی پہلی تو بات میراس نہیں دینی چاہیے تھی لیکن اگر میراس دے تھی تو بھی پرابلم ہے وہ کیا پرابلم ہے کہ دعویٰ کیا ہے کمرہ اتنا چھوٹا تھا اب آپ دیکھیں کہ انسان فس جاتا ہے وہ یہ بتانا چاہتی ہیں جی نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو میں ٹانگیں پھیلا لیتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے پھر جب سجدہ کرتے تھے میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی تو میری ٹانگوں کے آس پاس ہی نماز ہوتی رہتی تھی کیوں جی کمرہ بڑا چھوٹا تھا تو اب اگر مان لیا جائے آٹھ بھائی دس کا مان لیا جائے بلکہ آٹھ بھائی نو کا مان لیا جائے آٹھ بھائی نو فٹ تو کیا کہا جائے گا کہ نو فٹ اور یہ آٹھ فٹ تو یہ جو ایک فٹ کی پٹی ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی ایک پٹی جو ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی ساری بیویوں کی نو بیویوں کی آٹھ فٹ اور نو فٹ تو یہ ایک جو ایک فٹ کی نو فٹ کی پٹی ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی تو پر بیوی کتنا ملے گا ایک فٹ پر جنازہ کتنی جگہ لیتا ہے تنہوں نے یہی فرمایا وَلَكِ تُوْسْءَ مِنَا سُمْنَ وَفِقُلَّ تَصَرَّفْتِ اور تمہارا آٹھ میں میں سے بھی نوہ حصہ تھا اور سب کا سب مار لیا